مجھے امید آپ سب کی دعا کے ساتھ اور مجھے امید آپ سب بھی کہہ رہے تھے ہوں گے تو جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے ہم سب کے جو روزیں بہت اچھے گزرے ہیں اور امید کرتی آپ سب کے بھی بہت اچھے گزرے ہوں گے اور خاص کر خاص کر جس موسم میں آیاں وہ تو آپ کو پتا ہے میں آپ کو اپنی ویڈیو میں ہر ویڈیو میں ہر موسم بتاتی رہی ہوں کہ قطر کا جو ویدر ہے بہت ہی پیارا ہوئے آج کل اور اکثر ہوتا کیا ہے کہ ہم جب سہری کر لیتے ہیں اس کے بعد جو چیزیں چھوٹی موٹی چاہیے ہوتی ہیں اور ویسے بھی ذرا چکر وقت لگانا آتا ہے تو اس سے پہلے تو بالکل کبھی کبھی ٹائم نہیں ملتا کیونکہ جلدی سے واپس آنا پڑتا تھا سہری کے لیے تو ہم کیا کرتے تھے سہری کرنے کے بعد ایسے نکل جاتے تھے تھوڑا سا راؤنڈ لگا لیا اور جو ضروری چیزیں چاہیے ہوتی تھی افتاری کا ٹائم وہ ہم اسی ٹائم جا کر لے آتے تھے کیونکہ کچھ مارکٹس جو ہوتی ہیں وہ آپ کو پتا ہے ٹونٹی فور بائی سیون ہی اوپن ہوتی ہیں تو افتاری سے پہلے کہیں جانے کا دل ہی نہیں کرتے ایک تو رش بہت زیادہ ہوتا ہے اور دل کرتے کہ بس اپنا اس ٹائم افتاری پر ہی جو ہے وہ توجہ دیں اور وہی دل کرتے کرنے کو کیونکہ روزہ رکھا ہوتا ہے اور روزہ کی حالت میں بار بار نہیں جایا جاتا تو میں یہاں پڑھنا چاند کو ہی فوکس کر رہی تھی جہاں پر بھی جا رہی تھی میں نے کہا ابھی تک تو چاند نظر آ رہا ہے بعد میں اس نے نظر ہی نہیں آنا تو یہاں پر ابھی ہماری واپس بھی ہو رہی ہے کھڑ کی طرف کیونکہ ہمارا چھوٹو سا راؤنڈ جو ہے نا وہ لگ گیا تھا تو چی اس ویڈیو میں آپ لوگوں سے میں تھوڑی سی ڈیٹیل شیئر کروں گی نتاشا وقاز کے حوالے سے ان کے جو دونوں چینلز ہیں وہ حیکٹ ہو گئے تھے تو فائنلی ان کے پرسو جو ہیں وہ دونوں چینلز آ گئے تھے جب تک میں نے ویڈیو دیکھی تب تک ان کے چینلز واپس آ بھی چکے تھے تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں نا وہ دیکھنے والے ان کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں شاید ویڈیوز کے تھرو اگلا بندہ پتہ نہیں کتنا کمارا کیونکہ انہوں نے اپنا گھر بنایا اور وہ اپنے خود مو سے کہتی ہیں کہ میں نے چینلز جو ہیں وہ سٹارڈیس لے کی ہیں کہ تھوڑی فائنانشلی جو میری سیچویشن ہے اس کو میں بہتر کر سکوں تو یہ ہم جس کو بھی آپ دیکھ لیں نا اگر کسی نے چینل جوائن کیا یا پھر کسی نے جی کوئی جوب جوائن کیا تو ہر ایک نے تھوڑا سا اپنے پالش کرنے کے لیے نا لائف کو اسی وجہ سے جوائن کیا ورنہ کوئی اتنا بندہ فارغ نے بیٹھا کہ وہ زبردستی اٹھے یا پھر جوب پر جائے یا ویڈیوز بنایا ہے تو یہ تو ہر ایک کے گھر کی ہی کہانی ہے بس یہ ہے کہ کوئی لوگ بتا دیتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں بتاتے تو جی اس کے ساتھ ساتھ بات ہے تو چلتی رہیں گی ساتھ ساتھ ہم کرتے جائیں گے اپنا کام اور یہاں پر میں بنا رہی ہوں ملائی چکن ملائی چکن جب بھی ہمارے مائنڈ میں آتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی وائٹ کلر کی ہنڈی ہوتی ہے تو یہاں پر جی تھوڑی سی میری جو انا اس کا کلر چینج ہوگا ہنڈی کا کیونکہ میں نے اس میں شامل کیا ہے یہ ٹومیٹو پیسٹ یعنی یہ ٹومیٹروں کو میں نے اس کا پیسٹ بنا کر وہ شامل کیا تھا اگر آپ کو جی وائٹ ہی رکھنی ہے یہاں اس کی گریوی کا کلر تو آپ یہ ٹومیٹر کا جو پیسٹ ہے وہ آپ سکپ کر سکتے ہیں لیکن اسی سے اس کا جو مسالہ بڑے مزیدار سا بن جاتا ہے جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو بڑے بیسک مسالے ہیں جس میں میں نے پہلے آئل لیا تھا اس میں میں نے پیاز شامل کیا تھا لائٹ براؤن ہونے پر میں نے جی ادھرک لیسن شامل کر دیا اس کی پیسٹ اور چکن شامل کر دینا سارے گرم مسالے اس میں ڈال دینے ثابت اچھے طریقے سے اس کو بھوننا ہے اسی میں ہی اور اس کے بعد جی آپ نے ٹومیٹر پیسٹ ڈال دینی ہے صرف نمک اور کالی مرچ ڈالنی ہے اور جی اپنی چکن کو جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے گلا لے رہا اسی میں اور اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ کریم اور تھوڑا سا دائیں ان دونوں کو مکس کر لیں اور اسی میں شامل کر دیں اور اس میں پریشر لگانے سے پہلے تھوڑا سا پانی ڈال دیں تاکہ جو آپ کا مسالہ ہے وہ نیچے نہ لگے اور آپ کی جو چکن ہے بڑی مزیدار سے ریڈی ہو جاتی ہے تو جی میں جیسے جیسے کوکن کر رہی تھی جو پریشر ککر تھا میری اسی پر نظر تھی کہ بیٹا جی اس کے بعد آپ کی ٹرن ہے جیسے ہی افتاری ہوئی میں نے فوراں سے پریشر ککر کو پکڑا اور اس کی نا میں نے صفائی کرنا شروع کر دی میں نے کہا چھنے جی اس سے پہلے پہلے آپ کو بھی چمکا دیتی ہوں تو جیسے صاف کرنے کے لیے آپ کو بس یہ دو ہی چیزوں کی ضرورت ہے ایک میں نے جی لیا تھا کوئی بھی ڈش واشنگ لیکوڈ ہے آپ کے پاس آپ نے وہ اور اس کے ساتھ جی اسپیروکس جو ہے وہ آپ نے جہاں جا اس کا کالا پن ہے وہاں پر لگا کر اس کو تقریباً ایک آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اور اس کے بعد جی آپ نے اچھے طریقے سے اس کو صاف کرنا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں چکا چک جو آپ کا کوئی بھی برطن ہوگا نا وہ آپ کا جی سوس پین ہو گیا یہ پریشر ککر ہو گیا کوئی بھی پتیلی ہنڈی آپ کی جو ہے نا وہ ساری ساری اس نے جی چمکا چھوڑنی ہے تو جی بات کر رہی تھی میں نتاشا وکاس کی ویڈیوز کے حوالے سے کیونکہ ان کا جو چینل ہیک ٹو ہے اور جس بندے نے ہیک کیا ہے لوگ دیکھیں خدا خوفی ہی بھول چکے ہیں اور لوگوں کو اتنا نے پتا ہریکے گھر کی اپنے مصیبتیں اپنی پریشانی ہیں اور لوگوں کو اپنی پڑیویا ہے کہ چلیں جی مزید مصیبت اور پریشانیوں میں اگلے کو نا ہم ڈال دیتے ہیں خود کے مسئلے ان سے حل ہوتے نہیں ہے دوسروں کے بھی مسئلے حل کرنے میں وہ آگے ہوتے نہیں ہیں اور دوسروں کو مزید پریشانی میں ڈالنے میں نمبر ون ہوتے ہیں ہریکے گھر کی اپنی کہانی پریشانی ہوتے ہیں کوئی کھل کے بات کر لیتا کوئی کھل کے بات نہیں کرتا چھڑھ نہیں سکتی بلکل بھی مثل یہ ویڈیو میں اپلوڈ کر رہی ہوں آپ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ چینل کی ایکسس مل گئی ہے الحمدللہ اچھا کچھ لوگ اتنے سمجھدار ہوتے ہیں انہوں نے جی محنت نہیں کرنی لیکن جو محنت کرتے ہیں لوگ ان کے جو زندگی میں جو پرابلمز ہیں ان کو کس طرح لے کر آنے ہیں اس پر ضرور محنت کرتے ہیں ایسے لوگ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے ایسے لوگوں کو بیٹھے بٹھائے اتنی تنگی ہو رہی ہے میں فینینشلی جو اپنا سارا داروں مدار ہے گھر کا وہ اس پر چلاتیوں کرتیوں یہ خیر ہر ایک کے گھر کی کہانی ہے فینینشلی تو آپ کو بتا ہے ہر ایک کے گھر کی کہانی ہوتی ہے اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں لیکن آپ نے ان کی عید خراب کر دی ان کے دو نہیں ایک نہیں بلکہ دو دو چینلز جو ہیں وہ حیکٹ کر لیے تو میں نے چانک ویڈیو دیکھی اور جب انہوں نے جی اس طرح کی جب ان کی تھوڑی سی فیس میں نے دیکھا ایکسپریشن دیکھا تھامنیل پہ تو میں نے کہا یہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے تو جی میں اپنی ہر ویڈیو میں یہی بات کرتی ہوں کہ اگر آپ کسی کے لیے اچھا نہیں کر سکتے تو برائے مہربانی کسی کے ساتھ برا بھی نہ کریں تو رزق اور رزق حلال جائنا وہ اللہ پا کے ہاتھ میں ہے اور جن کو جسے اللہ تعالیٰ نے بکشا ہوا ہے وہی اسے چھین سکتا ہے اور کوئی بندہ پرندہ نہیں کر سکتا یہ کام تو جی ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے آس پاس یہاں جو ہمیں دیکھنے والے لوگ ہیں وہ سارے ہمیں خوشی خوشی سے دیکھتے ہیں لیکن آپ کو نے بتا کہ ان میں کتنی جلن حسد اور کتنا اس طرح کتنی اس طرح کی تکلیف چھپی ہے ہمارے لیے تو ہمیں یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی جب تک کہ کوئی ایسا بڑا بلنڈر نہ آجائے ہم لوگوں کے ساتھ تو جی کچھ ایسا ہی ان کے ساتھ بھی ہوا اللہ تعالیٰ ان کو صبر دیں اور جو ان کے مسئلے مسائل آئے ہیں چینلز کو حیکٹ کرنے کی وجہ سے وہ سارے کے سارے سول ہو جائیں اور جی اسے کے ساتھ میں بتاتی چلو میری تھی بردے نیکسٹے اور مجھے چانک عمر نے کہا چلیں جی باہر چلتے ہیں میں نے کہا چلو چلتے ہیں تو جب ہم باہر آئے ادھر الکر کے پاس آئے تو یہ ماشاءاللہ سے جو شاپ تھی نا کنافہ ہم لوگوں نے کھانا تھا اور شاپ جو ہے وہ بند تھی ہمیں پتا نہیں تھا کہ سہری میں اس کے کیار ٹائمنگز ہیں تو یہاں پر آئے تو یہ بند تھی تو میں نے کہا عمر یہ کنافہ آپ کا اچانک دل لائیا چلو اچھا ہے میں بھی کھا لوں کسی بہارے تو کہتے ہیں نہیں تمہاری بڑھتے ہیں نا اس لیے میں نے کہا چلو کچھ نہ کچھ میٹھا کھاتے ہیں ویسے تو کیک کٹنگ تو گرتے رہتے ہیں تو چلو جی ہم کچھ سویٹ کھا لیتے ہیں تو خیر کنافہ والی جو شاپ تھے وہ بند تھی مجھے اچھا تو نہیں خیر لگا میں نے کہا چلو ایک پلان کے ساتھ نکلا تھا میرا بچارہ بندہ تو وہ پلان ہی نہیں ہوا تو چلو اچھا کہ کوئی بات نہیں ویسے میری ماشاءاللہ دو تین سال سے جو ہے وہ رمضان میں ہی آ رہی ہے بردے تو چلو کوئی بات نہیں سمجھوں گی ڈیلی میری بردے ہو رہی تھی تو کوئی بات نہیں ہر ٹائم ایک جیسا نہیں ہوتا تو جی یہ وہی پارک ہے جس کے میں نے بہت 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 پہلے اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جب ایک بچہ بیچارہ ڈوب کے مر گیا تھا کیونکہ اس کے جو بانڈری تھی ان لوگوں نے بلکل اوپن چھوڑی ہوئی تھی جیسے کہ آلموسٹ ہر جگہ کی ہے حالانکہ دیکھا جائے تو کورنش کی بھی بانڈری جو ہے وہ تھوڑی سی انچی ہے لیکن الحمدللہ وہاں پر کبھی ایسا حادثہ نہیں ہوا اللہ نہ کرے کہ ہو یا اگر ہوا بھی ہوگا کچھ ایسا مجھے بلکل بھی میرے علم میں نہیں ہے لیکن الحمدللہ میں جب سے رہ رہی میں نے ایسا کچھ نہیں سنا کورنش پر کیونکہ وہ سارے کا سارا ریزیڈنشل ایری ہے اور ظاہر سے بات ہے بچے نکلتے ہیں ان کے باہر گھومنے کے لیے ساتھی انہوں نے جھولے رکھے ہوئے بچوں کے لیے تو چھوٹی سی پارک بنی ہوئی ہے تو اس وجہ سے بس احتیاط کریں یہ احتیاط مابا بھی کر سکتے ہیں گورنمنٹ کا جتنا کام ہے وہ اپنا کر رہی ہے تو جب بھی آپ باہر بچوں کو لے کر جائیں تو آپ کسی پر بھی پلیم نہیں کر سکتے اگر آپ کا بچہ یہ درودر ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری صرف اور صرف آپ کی ہے اور جی آج اس ویڈیو کو انڈ کریں گی میری جی ہانو اور ہانیا کو جی میں نے ایک چھوٹی سی صورت سکھائی ہے اور بہت ہی کیوٹ طریقے سے اس نے جی وہ پڑھی ہے اور اسے کے ساتھ کرتے ہیں اپنے ولوگ کا بھی یہی پر انڈ میت کرتے ہیں آپ کو میری آج کے ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملوں گی بہت جلد اپنی آنے والی نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں ہم سب کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ ہانو what is the دعا before sleeping اللہ حافظ یایس نو ٹائم تیسلیپ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ یایس بچے میرے نے تانگ کیا بہت زیادہ کہ مجھے مو دے دو جلدی سے اللہ حافظ